اوزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ون Laws of Motion ہمارے پاس ٹوٹل تین ہیں سر آئیزیک نیوٹن studied the motion of bodies and formulated the laws Law کی statement ہمیں یاد کرنا بہت ضروری ہے چونکہ Law کی statement بھی ہمیں مختلف طریقوں سے امتحان میں پوچھی جا سکتی ہیں ون بائی ون ہم statement کی ورڈنگز کو ریڈ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور ایک ایک لفظ کا مطلب ہم سمجھتے جائیں گے آپ تمام سے ریکرسٹ ہے کہ آپ اپنی copies اپنے ساتھ رکھیے گا تاکہ جو بھی important points ہیں انہیں آپ اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں گے تفصیل سے جب ہم کسی بھی chapter کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے کسی بھی طرح کا سوال ہم سے پوچھ لیا جائے ہمیں اسے solve کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا اور ساتھ ساتھ tricks کی ویڈیوز تو چلی رہی ہیں ہماری جس میں ہم short tricks بھی جان رہے ہیں ایم سی گوز کو solve کرنے کی تو collectively ایک اچھی تیاری ہماری ہو جائے گی اس طرح Newton's first law of motion کیا کہتا ہے body remains at rest اور continues to move with uniform velocity unless acted upon by an unbalanced force ایک چیز چل رہی ہے تو چلتی رہے گی یا ایک چیز رکی بھی ہے تو رکی بھی رہے گی کب تک جب تک کوئی force اس پر apply نہیں کی جاتی آپ کے سامنے اگر pencil پڑی بھی ہے تو اس وقت تک پڑی رہے گے جب تک آپ اسے اٹھاتے نہیں ہیں یا اگر آپ کے سامنے گاڑی جا رہی ہے جب تک جاتی رہے گی جب تک اسے کوئی روکے گا نہیں یہ بات بتائی گئی Newton's first law of motion میں now اس law کے دو پارٹس ہیں the law consists of two parts the first part states that a body cannot change its state of rest اور uniform motion in a straight line itself unless it is acted upon by some unbalanced force پہلے پارٹ میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کوئی بھی body اپنے state کو change نہیں کر سکتی اگر چل رہی ہے تو چلتی رہے گی روکی بھی ہے تو روکی رہے گی ضرورت کس کی پڑے گی صرف کسی force کی ضرورت پڑے گی سیکنڈ پارٹ میں کیا بتایا گیا بیٹا سیکنڈ پارٹ of this law gives us the qualitative definition of net force which is stated as follows سیکنڈ پارٹ میں ہمیں force کی definition بتائی قوت کیا ہوتی ہے آئیے force کی قوت کی definition جانتے ہیں force is an agency which when applied to a body change or tends to change its state of rest اور uniform motion force کیا ہے سر force ایک agent ہے جو آپ کو رکے ہو تو چلنے پر مجبور کرے گی چل رہے ہو تو رکنے پر مجبور کرے گی اس کو ہم force کہتے ہیں اور جب بھی force پڑے گی acceleration body میں produce ہوگی اس law کو بیٹا ہم ایک اور نام دیتے ہیں law of inertia کیوں سر law of inertia کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ inertia کی property پر آتا اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ sir what is inertia inertia is that property of matter by virtue of which if it is in state of rest اور motion it tries to remain in that state آپ بس میں بیٹھے ہوئے بس چل رہی تھی بس چل رہی ہے تو with respect آپ بھی move کر رہے ہیں جیسے ہی break لگتا ہے آپ کے پاؤں بس پر ہی رہتے ہیں اور آپ آگے کی طرف سے آپ کی جو body ہے وہ آگے کی طرف جاتی ہے یعنی آپ کی body آگے جانے کو resist کر رہی ہوتی ہے اس property کو ہم نام دیتے ہیں inertia آپ کی body چاہتی ہے کہ جو state چل رہا ہے وہ ہی چلتا رہے وہ ختم نہ ہو میں آپ کو cartoon سے example دیتا ہوں tom and jerry کی آپ نے دیکھا ہے tom اکثر چھت پر یا pipe پر بھاگ رہا ہوتا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اچانک زمین ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی body تھوڑا آگے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نیچے گرتا تو جو تھوڑی دیر اس کی body نے resist کیا اپنی position کو change ہونے میں اسے ہم کیا نام دیتے ہیں اسے ہم inertia کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئیے last line ایک important bit ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس inertia ہے اس کا direct تعلق ہے mass کے ساتھ جتنا زیادہ mass ہوگا body کا اتنا زیادہ inertia ہوگا آپ دھکا دے رہے ہیں ایک الماری کو آپ دھکا دے رہے ہیں ایک book کو کس کو جلدی دھکا دے سکتے ہیں sir book جلدی ہل جائے گی الماری کو ہلانے میں وقت لگے گا چونکہ الماری رکی ہوئی تھی یہ اپنی state میں تھی اور inertia produce کر رہی ہے اب آتے ہیں Newton's second law پر Newton's second law ہمیں force اور acceleration کے بارے میں بتاتا ہے بیٹا اور یہ directly proportional ہوتا ہے acceleration کے جب کبھی بھی ہمیں sign یعنی directly proportional کو remove کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک constant لگتا اور is equal to لگتا ہے is equal to کے ساتھ constant کیا ہے sir constant ہمارے پاس mass ہے چونکہ body کا mass تبدیل نہیں ہوتا آئیے اس کو read کر لیتے ہیں from everyday experience we know that if we push our body harder it moves faster جتنا تیزی سے دھکا دیں گے اتنا زیادہ آگے جائے گا its velocity change in the direction of the force exerted جس direction میں آپ نے قوت لگائی اسی direction اس کی velocity change ہو رہی ہوگی اگر یہاں پر یہ m multiply ہو رہا تھا وہاں جا کے divide ہو جائے گا تو formula کیا بن جائے گا a is equal to f upon m numericals کے لیے ہمیں یہ formula کام آتے ہیں newton کا third law بیٹا عام زندگی کا law تھا اگر آپ اپنے کسی دوز کو تھپڑ مارتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی آپ کو تھپڑ مارے گا جتنی زور سے آپ نے ماری تھی اتنی زور سے وہ بھی مارے گا تو law بھی یہی تھا to every action there is always an equal and opposite reaction ہر action کا ایک reaction ہے آپ دیوار پر ball پھیکتے ہیں ball واپس آتی ہے آپ زمین پر ball پھیکتے ہیں ball bounce back کرتی ہے آپ کشتی چلا رہے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ چپو پیچھے کی طرف کرتے ہیں کشتی آپ کو آگے کی طرف جاتی ونظر آتا ہے آپ swimming کر رہے ہیں پانی آپ پیچھے کرتے ہیں آپ پانی آپ body کو اپنی آگے آتا دیکھتے ہیں تو newton کے third law کے مطابق ہر action کا ایک reaction ہے کیسا ہے وہ reaction وہ reaction equal ہے جتنا آپ کا reaction تھا اتنا ہی reaction ہوگا لیکن فرق کیا ہوگا سر اس کی direction different ہوگی next آتا ہے بیٹا ہمارے پاس momentum اب اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی چیز آ رہی ہے بہت کم size کی اور ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے کس کو روکنا زیادہ آسان ہے کیا جواب دیں گے آپ لوگ copy اپنے جواب محفوظ کر لیں میں سن تو نہیں پا رہا آپ کے جواب لیکن نیو سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے جواب دیکھ سک رہا ہوں بہت سر سن لیے سمجھتے ہیں کہ سر تو چھوٹی چیز ہے ہم اسے روک سکیں گے اور جو بڑی چیز ہے ہم اسے روک نہیں سکیں گے اب اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی جو چھوٹی چیز تھی وہ ایک bullet ہے جو گن سے نکلی ہے اور جو بڑی چیز تھی وہ ایک balloon ہے تو اب آپ کہیں گے سر چھوٹی چیز کو روکنا میرے لیے مشکل ہے میں نے آپ کو ماس کے ساتھ ایک اور چیز بتا دی velocity تو کس بڑی کو روک سکتے ہیں کس کو نہیں روک سکتے ہیں کیسے پتا لگتا ہے سر ماس کے ساتھ velocity بھی معلوم ہو اور اس property کو بیٹا ہم نام دیتے ہیں momentum تو جب تک آپ کو momentum نہیں پتا ہوتا آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ سر اس بڑی کو آپ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے تو what is momentum ہم کہتے ہیں momentum is the product of mass and velocity it is commonly observed that a heavy body require greater force to accelerate it to a given velocity than a lighter body similarly greater force is required to stop a heavy body as compared to the lighter body within the same distance if both are moving in the same direction and same speed speed کا تعلق یہاں پر بہت ضروری ہے بڑی body اور چھوٹی body ایک ہی speed سے جا رہا ہے پھر تو جس کا mass کم ہے اس کو روکنا آسان ہوگا لیکن اگر جیسے میں نے آپ کو example دی اس صورت میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ mass کے ساتھ اس کی velocity کتنی ہوگی اور اس property کو ہم نام دیں گے momentum is defined as the product of mass and its velocity اس ورہب ہم آتے ہیں law of conservation of momentum سمجھانے سے پہلے میں آپ کو law of conservation of mass سمجھاتا ہوں ہم کیا پڑھتے تھے chemical reaction میں جتنے reactant ہوں گے اتنا product بنے گا اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ class میں 10 بچے موجود ہیں ان 10 بچوں کے پاس سب کے پاس 2 2 toffees موجود ہیں تو class کا total کتنا ہوگا 20 اگر کسی ایک بچے نے اپنی toffees کسی اور کو دی دی ملا جلا کر کسی کے پاس اب 1 ہے کسی کے پاس 3 ہے کسی کے پاس 4 ہے اب بھی class کا total کتنا ہے صرف class کا total اب 20 ہے چاہے اندر change ہو گیا x change ہو گیا ہے ہم بلکل اسی طرح کہتے ہیں کہ the momentum of a body before collision and after collision remains same before کا مطلب ہے پہلے collision کا مطلب ہے ٹکرانا class room میں بچے آپس میں نہیں ٹکران رہے تب 20 toffee تکران گئے لڑائی ہوئی کسی نے کسی کی چھین لی total کتنا ہے 20 ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ the number of chocolates in the class before and after fighting is same بچے نہیں لڑے تھے تب بھی 20 اور لڑے تھے تب 20 ہے یہ پر بھی law of conservation and momentum کو اسی طرح سمجھیں گے اب ہم کہتے ہیں body کے masses کو m1 اور m2 کہہ دیا velocities کو u1 u2 کہا v1 v2 کہا before collision آپ nے u مان لیا اور after collision آپ nے v مان لیا تا کہ فرق کر سکے mass تو تبدیل نہیں ہوتا ہمارے پاس تو اب آپ کے پاس جو formula بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے ویسے تو آپ کے پاس کیا تھا mass into velocity تو اب 2 body c na آپ کے پاس m1 u1 plus m2 u2 اور second کے لئے آپ نے کہہ دیا m1 v1 plus m2 v2 before اور after ہمارے پاس دونوں same رہیں گے ٹھیک ہے اب آئی ہم یہاں پر سمجھتے ہیں the average force acting on the body b is also equal to the rate of change of its momentum during the time interval now it is equal to change before collision and after collision میں body 1 2 2 2 momentum minus body 2 momentum after collision and before collision we have ایسے ہی ہم نے یہاں پر calculate کر لیا یہ ہمارے پاس after collision آرہا اور یہ ہمارے پاس before collision آرہا हم اگر آپ compare to equation ہمارے سامنے آجائے equations بھی mcqs mem سے پوچھی جا رہی ہوتی ہیں net equation ہمارے پاس کون سی بنے دیکھیں وہاں سے ہم یہ اس کو لے آئے m2 v2 minus m2 u2 upon t is equal to m1 v1 minus m1 u1 upon t آپ نے یہاں پر t c cancel کر دیا تو equation کیا بن گئی آپ کے پاس m2 v2 minus m2 u2 is equal to m1 v1 minus m1 u1 bracket آپ n open کیا یہ minus ہوا اور یہ minus minus plus بن گیا آپ نے plus کی values ایک جگہ پر لے گئے اور minus کی values ایک جگہ پر لے گئے تو یہ آپ کے پاس minus ہو رہا تھا وہاں وہ plus ہو جائے گا m1 u1 plus m2 u2 برابر m1 v1 plus m2 v2 k یعنی یہ momentum before collision اور of that system remains constant before and after برابر رہے گا یہ ایک derivation تھی جو ہمیں یہاں پر ابھی solve کی next bit ہمارے پاس definition آتی ہے friction friction کو عام اردو میں کہتے ہیں رگڑ the surface of a solid is never perfectly smooth consequently whenever one body slides over another there is sort of resistance to its motion جب ہم چلتے ہیں تو کوئی نہ resistance ہمیں ملتی ہے جب بھی دو bodies آپس میں move کرتے ہیں تو رگڑ پیدا ہوتی ہے ان میں اسی رگڑ کو نام دے رہے ہیں سر اسی رگڑ کو نام دے رہے ہیں friction کا کیوں پیدا ہوتی ہے جب دو چیزیں آپس میں کانٹیکٹ میں آتی ہیں اسے نام اب کچھ چیزیں ہمیں important یاد رکھنی ہے mcqs کے لیے ہم یہاں پر یاد کریں کہ the friction is said to be sliding or rolling according as one body slides اور roll over each other اگر کوئی body دوسرے پر slide کرتی ہے roll کرتی اور اس مور friction بنتی ہے تو اسے sliding یا rolling friction کا نام دیں گے tire صرف friction اگر نہیں ہوگی تو ہم چل بھی نہیں سکیں گے suppose پوز کیجئے کہ آپ زمین پر oil گر جاتا ہے تیل گر جاتا ہے جب زمین پر تیل گر گیا اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ چلیں تو آپ کہ سر میں پھسلنا شروع ہو جاؤں گا کیونکہ زمین بہت زیادہ سلپری چھکنی ہو گئی ہے رفنس نہیں ہے تو friction اللہ نے ہم سب کے لیے بنائی اللہ کا احسان تھا کہ یہاں پر friction موجود ہے اور friction کی وضا سے ہم چل رہے ہیں سڑک پر بائک چل رہی ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ تمام چیزیں possible نہیں کی تو 2243031 پر رابطہ کر سکتے نیکس ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ہم discuss کریں case studies کو اور اس chapter کے numerical کو اس ویڈیو کو اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ تمام بھی آرام سے گھر بیٹھے اپنی preparation کر سکیں بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ